مطالعہ پاکستان کا مجھے یقین نہیں آیا اور اس لیے میں نے مطالعہ پاکستان کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا ہے یہ کیا بات ہوئی تمہیں کتاب میں لکھائے پر یقین کیوں نہیں آیا کیونکہ سر میں نے جو کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے اپنے اردگرد اپنے اردگرد اس کی حقیقت کو تلاش نہیں کر پایا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے سر کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ملک ایک امیر اور خوشحال ملک ہے لیکن ہمارا گھر تو مٹی سے بنایا ہے میرے کپڑے میرا بستہ میری فیز میری کتابیں حتیٰ کہ سکول کے اخراجات پورے کرنے کے لیے فنڈ بھی خیراتی اداروں کی طرف سے مائیہ کی جاتے ہیں اور تو اور میرے ابا رات کو روتے ہوئے میری امی سے کہہ رہے تھے کہ وہ بیرونی ملک چلے جائیں گے پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ اس ملک میں غریبی اور بھوکے سوا اور کچھ نہیں سر جی اور کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ملک تیل اور گیس جیسی دولت سے مالا مال ملک ہے لیکن ہمارے گھر تو نہ تیل ہے اور نہ ہی گیس میری امیہ تو آج بھی لکڑیوں پر کھانا پکاتی ہے اور کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ملک امن اور سلامتی کا علم بردار ہے لیکن میں نے آج تک کوئی خیر کی خبر نہیں سنی امن سلامتی کو امن کتاب سے باہر نہیں دیکھا ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ہمسائے کے گھر چوری ہو گئی اور ان کے ایک بیٹے کو گولیاں مار کر بھاگ گئے چور اور کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ملک بہادری اور انسانی تحزیب کا گہوارہ ہے مگر میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے کہ میرا ملک ابھی تک گہوارے میں کیوں ہے جبکہ دوسرے ہم سے آگے بڑھ گئے اسی طرح کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام شہری حقوق و فریز میں برابر ہیں لیکن میں بحثیت انسان یا اس ملک کا شہری ہونے کے ناتے ابھی تک اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوں کیونکہ کل جب میں سکول سے چھٹی کر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک امیر آدمی ایک ڈیڑی والے کو مار رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر جان پیاری ہے تو مافی مانگ اور وہ غریب آدمی اس کار والے کے پاؤں پکڑ کر مافیاں مانگ رہا تھا اے میرے محترم پرنسپل میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس پر مجھے یقین ہی نہیں آیا اور میں خود سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا اس لیے میں نے مطالعہ پاکستان کا کام کرنا چھوڑ دیئے بیٹا کہتا تو سیرا تمہارے سوالوں نے مجھے تات جواب کر دیا